موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلٹن میں آپ کو وہ شامدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان لارپ خان سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر چین شہباز شریف کے ساتھ کام کرنے میں زیادہ مطمئن دو ارب ڈالر دینے پر رضا مند شیخ رشید نے کہا حکومت کو کوئی ایک ڈالر دینے کو تیار نہیں چین سے امداد فوج کی وجہ سے مل رہی ہے پنجاب کا وینہ میں آئندہ مالی سال کے بجٹ کی منظوری دے دی پنجاب کا تین ہزار دو سو چھبیس ارب روپے کا ٹیکس فری بجٹ پیش کر دیا گیا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس فیصد اضافے کی منظوری روسی صفیر کا عمران خان حکومت سے متعلق بڑا انکشاف کہا عمران خان ایک اماندار آدمی ہے وہ اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں عمران خان نے بجٹ کے متعلق کہا لگتا ہے حکومت ایک ڈیڑھ ماہ کی مہمان ہے ف اے ٹی ایف کا اہم اجلاس پاکستان کے گری لس سے نکلنے کے امکانات روشن پاکستان نے چونتیس میں سے بتیس نکات پر عمل درامت کر لیا اجلاس میں پاکستانی وفد کی نمائندگی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنہ ربانی کھر کریں گی کرانچی والے تیار ہو جائیں مہکمائی موسمیات کی بارش کے حوالے سے بڑی پیشنگوئی موسم گرم مرتوب اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا اسلام آباد لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب میں بادل برسیں گے عوام کے لیے مہنگائی کا ایک اور جھٹکہ بجلی تین روپے ننانوے پیسے فی unit مہنگی بجلی کی قیمت میں تقریباً چار روپے فی unit اضافے کی منظوری اضافے کا اطلاق صرف جون کے مہینے کے بلوں میں ہوگا موسیقی موسیقی چین نے تازہ ترین رابطے میں پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ مشکل وقت میں پہلے سے زیادہ عظم اور سرگرمی کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دے گا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کو اس کے معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے چین نے دو عرب ڈالرز کا قرضہ دینے کی تذدیق کی ہے جو کم شرح پر دیا جائے گا اور یہ شرح اس شرح سے بھی کم ہوگی جس پر چین نے اپنے دیگر قریبی دوست ممالک کو قرضہ جاتی ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق دفتر خارجہ میں چین میں پاکستانی صفیق کے توسط سے موصول ہونے والی صفارتی رابطہ کاری میں پاکستانی حکومت کو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ چائنیز حکومت پاکستان کے ساتھ اپنے معاشی اور اسٹریٹیجک تعلقات کو وسیع اور مضبوط کرنا چاہتی ہے چائنیز قیادت نے وزیر آزم شہباز شریف کو یقین دلایا ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں بلکہ سرگرمی اور پہلے سے زیادہ عظم کے ساتھ موجودہ وزیر آزم کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں دوسری جانب اتحادی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے شیخ رشید کا کہنا تھا کہ یہ لوگ چین سے امداد ملنے کا شور مچا رہے ہیں حکومت کو تو کوئی ایک ڈالر دینے کو تیار نہیں ہے یہ چین سے امداد پاکستان فوج کی وجہ سے پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر آلہ حمزہ شہباز کی زیر صدارت ہوا جس میں سالانہ بجٹ کی منظوری دی گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر آلہ پنجاب حمزہ شہباز شریف کی زیر صدارت ہوا کابینہ اجلاس میں زمنی بجٹ مالی سال 2021 تا 2022 کی بھی منظوری دی گئی اجلاس میں نئے مالی سال کے مالیاتی بل اور مالی سال 2021 کے نظر ثانی شدہ تخمینہ جات کی بھی منظوری دی گئی کابینہ اجلاس میں سالانہ ترقیاتی پروگرام 2022 تا 2023 سرکاری ملازمین کی تنفاہوں میں اضافے اور پینشن میں اضافے کی بھی منظوری دی پندرہ فیصر اسپیشل الاؤنس کی ادائیگی کو بھی منظور کیا گیا صوبائی کابینہ نے کینسر کے مریضوں کو مفت عدویات کی فراہمی کے لیے ایم او یو کی منظوری بھی دی ہے وزیر اعلی حمزہ شہبانس نے اس موقع پر کہا کہ صوبائی وزراء چیئرمن پی این ڈی سیکریٹری خزانہ اور مطالقہ حکام نے دن رات محنت کر کے بہترین بجٹ دستاویز تیار کی بجٹ میں صوبے کے عوام کو حقیقی معنیوں میں ریڈیف دینے کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں میں مشاورت پر یقین رکھتا ہوں یہ بجٹ سیاسی اور انتظامی ٹیم کی مشاورت سے تیار کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کابینہ کا اجلاس پشاور میں ہوا صوبائی کابینہ نے مالی سال دو ہزار بائیس تا دو ہزار تیس بجٹ کی منظوری دے دی اجلاس کے دوران آئندہ مالی سال کے ایک ہزار تین سو بتیس ارب روپے بجٹ کی منظوری دی گئی تمام سرکاری ملازمین کی تنفاہوں اور پینشن میں پندرہ فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے اس اضافے میں پولس کو بھی شامل کیا گیا ہے کابینہ اجلاس میں جنگلات میں لگی آگ بجھانے میں شہید ریسکیو اہلکار کے لیے شہدہ پیکج کا اعلان کیا گیا جبکہ کابینہ نے تاریخ میں پہنی مرتبہ 33 ہزار ملازمین کی مستقلی کی بھی منظوری دی روسی صفیر نے کہا کہ دورہ روس عمران خان حکومت کے گرنے کی وجہ بنی عمران خان کا موسکو میں ہونا اور یوکرین پر حملہ ایک اتفاق ہے اگر عمران خان کو پتا ہوتا تو اس دن کبھی نہ آتے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں موجود روس کے صفیر ڈینیل گنیش نے عمران خان کی حکومت گرنے سے مطالق بڑا انکشاف کر دیا ہے روسی صفیر ڈینیل گنیش نے کہا کہ دورہ روس عمران خان حکومت کے گرنے کی وجہ بنی عمران خان کا موسکو میں ہونا اور یوکرین پر حملہ ایک اتفاق ہے اگر عمران خان کو پتا ہوتا تو اس دن کبھی نہ آتے عمران خان بنیادی طور پر ایک ایماندار آدمی ہے اور وہ اپنے لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے روسی صفیر نے کہا کہ روس کو نیٹو کی نقل و حرکت پر تشویش تھی ہمارے بارڈر پر نیٹو کی نقل و حرکت یوکرین جنگ کی وجہ بنی چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ وجہ دیکھ کر لگتا ہے حکومت ایک ڈیر ماہ میں رخصت ہو جائے گی عمران خان نے کہا کہ آئیم ایف اور دیگر ممالک کو یقین ہے عوام اس حکومت کے ساتھ نہیں ہے اسی وجہ سے وہ مدد نہیں کر رہے اس صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے حکومت ایک ڈیر ماہ میں رخصت ہو جائے گی ایف ای ٹی ایف کا اہم اجلاس چودہ سے سترہ جون تک جرمنی کے شہر بیرلین میں ہوگا پاکستان کے گری لس سے نکلنے کے امکانات روشن ہے اس حوالے سے جانتے ہیں وزارد خزانہ کی ذرائع کے مطابق پاکستان ایف ای ٹی ایف کے دو مختلف پلانس کے تحت چونتیس میں سے بتیس نکات پر عمل درامت مکمل کیا گیا ہے پاکستان نے ایف ای ٹی ایف کے دو ہزار اٹھارہ کے ایکشن پلان کے ستائیس میں سے چھبیس نکات پر جبکہ دو ہزار اکیس کے ایکشن پلان کے تحت سات میں سے چھے نکات پر عمل درامت کیا ہے ایف ای ٹی ایف اجلاس میں پاکستانی وقت کی نمائندگی وزیر مملکہ ادبرائے خارجہ امور ہینہ ربانی کھل کریں گی جس کے لئے وزارت خارجہ نے حکمت عملی تیہ کر لی ہے اجلاس میں پاکستان سے مطالق امور پندرہ سے سولہ جون کو زیر غور آئیں گے محکمہ موسمیات نے کراچی میں آج ہلکی بارش اور بندہ بانی کی پیشنگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ کراچی میں ستائیس سے اٹھائیس جون کو بارش کا امکان ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں محکمہ موسمیات کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ کراچی میں دن اور رات کے آقات میں ہلکی بارش اور بندہ باندی کا امکان ہے تاہم موسم گرم مرتوب اور مطلع جزوی عبر آلود رہے گا محکمہ موسمیات کا کہنا تھا کہ شہر کا موجودہ درجہ حرارت تینس ڈگری سینٹی گریڈ نمی کا تناسب اٹھتر فیصد جبکہ جنوب مغربی سم سے چلنے والی ہواں کی رفتان پندرہ سے پچیس نارٹیکل مائن ہے چیٹ میٹرولوجسٹ سردار سرپراس نے بتایا کہ ملک میں پری مونسون بارشوں کا ایک اور سلسلہ سولہ جون کو داخل ہوگا کراچی سمیت بالائی سن میں بھی ستائیس سے اٹھائیس جون کو بارش کا امکان ہے سردار سرپراس کا کہنا ہے کہ اسلام آباد لاہور فیصل آباد سمیت پنجاب میں بادل برسیں گے جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ شمار مرشقی بلوچستان میں بارش کا امکان ہے بارش کا سلسلہ تین روز تک جاری رہے گا نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثارٹی نے بجلی کی قیمت اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی مد میں تین روپے نانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری آثارٹی کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق سینٹرل پاور پرچیس ایجنسی نے اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی مد میں چار روپے پانچ پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی نیپرا نے سی سی پی اے جی کی درخواست پر اکتیس مئی دوہزار بائس کو عوامی سمات کی تھی نوٹیفکیشن کے مطابق اپریل کے مہانہ فیول چارجز ایجسمنٹ کی مد میں تین روپے نانوے پیسے کی فی یونٹ اضافے کی منظوری دی گئی تھی اس کا اطلاق چون کے مہینے کی بل پر ہوگا فیول پرائس ایجسمنٹ کا اطلاق کے الارکٹریک سارفین پر نہیں ہوگا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی